شاتر جیتا شکار کی ایک لردخیت مہم کا احوال قدم قدم پر حیرت اور تجسد سے بھرپور واقعات سعی دوم میں نے سب سے پہلے راجو کے ہمراہ ان تمام مقامات کا دورہ گیا جہاں آدم اور گمتا پھرتا دیکھا گیا تھا میرا خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں ہمارا آمنہ سامنا ہو جائے گا مگر ایسا نہ ہو سبا آس پاس کی بستیوں اور چند شکاریوں سے ملنے والی معلومات سے پتہ چلا کہ چیتا دن کے وقت عموما مغرب کی جانب کوئی پندرہ میل دور ایک بیران بستی میں آرام کرتا ہے اس بستی میں پندرہ بیس گھر اور چند جھوپڑے تھے چیتے نے ساٹھ ستر نکوش پر مشتمل اس بستی کے پیشتر مکینوں کو اپنا لکمہ منا ڈالا تھا بکی اپنی جانے بچا کر دوسری بستیوں کا رکھ کرنے پر مطلوب ہو گئے اب تک تین گھاک شکاری چیتے کی تلاش میں اس بستی کا رکھ کر چکے تھے مگر ان میں سے ایک بھی واپس نہ لوٹا ہم اپنی مہم کے دوران ڈھل پران نامی بستی پہنچ گئے جو چیتے کی عماجگاہ سے دس میل دور واقعی تھی یہ ایک گڑی بستی تھی اس میں گرد و نوہ کی کئی چھوٹی بستیوں کے سہمے ہوئے مکین بھی پناہ لے چکے تھے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد آتم کھون کرنے والا بن چکا تھا سب ہی لوگ ہمیں اپنی اپنی کہانییں سنانے کے لیے بیچین تھے ان میں سے سب سے اہم اس ذمہ دار کا بیان تھا جس کے ملازم لڑکے کو آدم خور چار دن پہلے مویشوں کے باڑے سے اٹھا کر لے گیا تھا ذمہ دار نے بتایا کہ اس نے ایک اٹھارہ سارا لڑکا مویشوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا وہ چونکہ ہندو کی کم تر ذات سے تعلق رکھتا تھا اس لیے ذمہ دار کے گھر اس کا آنا جانا ممنوع تھا اس کی ریائش مویشوں کے باڑے ہی میں تھی جہاں وہ ایک کونے میں چرپائی پر رات بسر کر لیتا عام حالات میں باڑے کا دروازہ باہر سے زنجی چڑھا کر بند کر دیا جاتا مگر جب سے چیتہ علاقے میں وارد ہوا تھا ذمہ دار حفاظت کی پیش نظر کنڈی میں لکڑی کا ٹکڑا پسا دیتا لڑکا اندر سے وزنی اتھر دوازے کے ساتھ رکھ کر کھلنے کے امکانات ختم کر دیتا ہے ان تمام احتیاطی تطویر کے باوجود چیتہ اپنی واردات اس صفائے سے کر گیا کہ گاؤں کے تو ہم پرست مکین پورے بسوک سے کہنے لگے کہ آدم فور ترقیقت یہ گھوت ہے جو بند دروازے کھول کر گھروں میں گھسنے کی صلیت بھی رکھتا ہے بعد از میں نے راجو کے ساتھ باڑے کا معنی کیا تو دروازے اور چکھٹ پر درندے کے پنجوں کے نشان نمائے نظر آئے میں نے اندازہ لگایا کہ کنڈی میں فسا لکڑی کا ٹکڑا چیتے کی جہد و جہد کے دران نکل گیا جس کے بعد اس کے لئے دنجیر گرا کر دروازہ کھلنا مشکل نہ رہا موشیوں کا کمرہ اندر سے دیکھنے کے بعد ہم دونوں حیرت عطا ہوئے بغیر نہ رہے سکیں کمرہ اتنا بڑا ناہی تھا کہ موشیوں کے دمیان چیتے کو عزادنا گھومنے پھرنے کی جنگہ مل پاتی لڑکے تک پہنچنے کے لئے اس نے درمیانی فاصلہ یقین موشیوں کی ٹانگوں کے نیچے سے رینگ کر تیک کیا ہوگا اس دوران موشی ڈھکرائے ضرور ہوں گے مگر لڑکے نے توجہ اس لئے نہ دی کہ موشی یوں بھی رات پر ڈھکراتے رہتے ہیں وہ یقین اس عمر کا عادی ہو چکا تھا برحال اس بات پر ہم دونوں حیرت عزادہ تھے کہ دروازہ کھلنے کی جت و جہد کے دوران لڑکہ بدستور نیند میں کیوں مگن رہا اگرچہ یہ بات بھی بظاہر نہ قابل یقین لگتی ہے مگر میں اور راجوں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ گیارہ گائیں بحثوں میں سے کسی کو چیتے کے پنجوں سے خراش تک نائی تھی وہ ذمہ دار پھر ہمیں اپنے گھر لے گیا جہاں اس نے ہماری خاتی توازہ کی اس کا تعلق برحمن ذات سے تھا اس نے ہمارے رہنے کا انتظام بھی کر دیا ہمارا رادہ اگلی صبح آدم خور کی تلاش میں نکلنے کا تھا میرا ذاتی خیال تھا کہ جس بستی کو چیتے نے ٹکانہ بنا رکھا ہے وہاں ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں اس بستی کو ایک طرف سے ندی تو دوسری طرف سے دھرے جنگل نے کھیر رکھا تھا شمال میں وہ بستی تھی جہاں ہم مقیم تھے جنوب میں جنگل سے ذرا ہٹ کر ایک چھوٹی سی جاگیر تھی جس کا نام بھگت پور تھا اگلی صبح راجوں نے تجویز پیش کی کہ آدم خور والی بستی کا معینہ کرنے سے قبل جنگل کا چکر لگا لیا جائے میں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور ہم ضروری ساز عثمان سے لیت ہو کر جنگل کی سمت روانہ ہو گئے جنگل کافی گھنا تھا اور اس میں تناور برگت پیپل نیوہ اور عملی کے درخت جاوجہ نظر آ رہے تھے اس روز ہمارا ارادہ صرف علاقے کا جائزہ لینا تھا یوں بھی مجھے آدم خور سے مٹ بھیڑ کی کوئی امید نہ تھی میں آدم خور درندوں کی فطر سے بخوبی واقف ہوں کسی مقصود علاقے میں اوپر تلے وارداتے کرنا آدم خور کی خاصلت کے خلاف ہے پھر ہمارا پالا تو ایک ایسے درندے سے پڑا تھا جو اپنی یاری اور مکاری کے واضح ثبوت فرام کر چکا تھا ہماری نگھائیں اطراف کا بغور جازہ لے رہی تھی جنگل کے گریب پہنچ کر ہم مزید محتاط ہو گئے ہماری رفتار قدر نرم اور سست ہو گئے راستہ ہر آن دشوار اور خطرناک ہوتا جا رہا تھا بے پناہ نشیب وفرات تھے پھر جا بجا خاردار جھاڑیاں راہ میں آئل ہو کر مزید مشکلات پیدا کر رہی تھی ایک میل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ہم ایک پکڑنڈی نمہ راستے تک پہنچ کر رک گئے وہ راستہ جنگل کے درمیان سے شرکن غربن گترتا تھا میں نے اس مقام پر زمین کا جائزہ لیا تو ایک نر چیتے کے نکوش باکثرت نظر آئے نشانات دیکھ کر میں نے آدم خور چیتے کے متعلق اندازہ لگایا چیتہ یہ راستہ باقاعدہ طور پر استعمال کرتا ہے راجو نے مجھ سے اتفاق کیا ہم باڑے کے آس پاس جو نشانات دیکھ چکے تھے وہ نکوش سے گہری مواسل رکھتے تھے اب میری دھارس بندی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ راستہ آدم خور ہی کے ذریعے استعمال تھا مجھے یقین ہو گیا